جی السلام علیکم ویورز میں آپ کا ہوسٹ مدسر اجاز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کا نظریہ بیماریوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا کور نکل کیا ہے جب میں بیمار ہوں تو وہ اللہ ہی مجھے شفاہ دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندوں علاج کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو موالج اللہ تعالیٰ خود ہے البتہ حکیم رفیق ہوتا ہے اور موالج وہ خود ہے جس نے اس مرض کو پیدا کیا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے ایک صحت اور دوسری فراغل صحت کی حالت میں آدمی زیادہ کام اور زیادہ عبادت کر سکتا ہے جبکہ بیماری میں ایسا نہیں ہے اسی لئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لئے کچھ کر ڈالو رسول قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اب آپ کی نعمت کے زوال سے اور آپ کی دی ہوئی تافیت کے پلٹ جانے سے اور آپ کے اچانک غصے سے اور آپ کی تمام تر ناراضی سے مسلم پانچوہ نمازیں وقت پر ادا کریں نماز روح کا سکون اور علاج ہیں جانبوش کا نماز دیر سے پڑھنے یا جلدی جلدی پڑھنے والوں کے لئے سختری وعید ہے احتیاط کیلئے بیماری کی شریح حیثیت ہر بیماری اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اسے اپنی طرف سے بیماری میں مطلع کر دیتے ہیں بخاری بیماری متعدی یعنی خود پا خود ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی اور نہ ہاما اور نہ سفر ہو رہے ہیں مشرقین عرب کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو جائے تو اس کی روح اللہ کی شکل اختیار کر کے مقتول کے ورسہ سے کون کا مطالبہ کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ بدلہ لے لیا جائے مشرقین عرب سفر کے مہینے کو منبوس سمجھتے تھے جبکہ اسلام میں ہے کہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے ایک عرابی نے کہا کہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راکستان میں اونٹ ہیرن کی طرح ہوتے ہیں ایک خارشی اونٹ ان میں آ ملتا ہے سب کو خارش کر دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے کو کس نے خارش زدہ کیا بخاری بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے ایک صحابی کو بخار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عادت کی اور فرمایا کہ ان خوش ہو جاؤں بشک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری آگ ہے میں اسے اپنے بندہ مومن پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں تاکہ یہ بدل ہو جائے آخرت کی آگ کا ابن مالیہ ہمیں چاہئے کہ اللہ ربو ظل عزت پر توقع کریں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری عمت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ دنیا میں آگ سے داکھ نہیں لگواتے نہ جھاڑ خونک شرطیہ تعویز بخاری مدد یہ ہے کہ آدمی کو بیماری میں صبر کرنا چاہیے اس کا بہت زیادہ عجل ہے فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ ہم ضرور تمہیں عزمائیں گے خوف و حراس بھوک کی تکلیف مال و جان کے نقصان اور پھلوں کی کمی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیں جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہ اٹھتے ہیں ان اللہ وان اللہ راجیون ترجمہ ہم تو اسی اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے آپ بھی ہر مصیبت آنے پر بار بار مذکورہ بالا آیت پڑھیں رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کوئی بھی مشکت مصیبت بیماری دکھ غم عذیت یا پریشانی پہنچتی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی اسے چھپ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بخاری شکوا والے جملے نہیں کہنے چاہیے جس سے عجر زائع ہو جائیں کیونکہ اگر ہم سبر نہ بھی کریں تب بھی مصیبت یا بیماری ختم اسی وقت ہوگی جب اللہ کریم کا حکم ہوگا حقیقت میں مومن کے لئے بیماری اللہ تعالیٰ کا بہترین توفہ ہے اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے دنیا میں پاک کر کے آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے جی ویورز امید کرتا ہوں آج کا میرا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹفیکشن آئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ